اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی اگر حجد ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلی آبائی فی خازِ حصاد وفی کل اسلام ولیام وحافظوں وقائدام وناصروں ودلیلام وعینام حتی دسکنہو ارزقاتا ہوا ودمتیہو فیہا طویلا برحمتک یا ارحمت رحمین اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وجی فراجوہم تاریخ میں تحریر کیا کہ یزید کی فوج زنبہ دن بڑھتی چاہ رہی تھی ہزاروں فوج یزید کی فوج میں شامل ہو رہے تھے ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے ذات رسول اللہ کے نواسے اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب بی بی زینب میں یہ منظر دیکھا امام حسین علیہ السلام سے پوچھا بائی بھائی کہ اہل بیٹ کے چھانے والا کوئی نہیں جو ہماری ہیلپ پڑھنے کے لیے آئے امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں بہن میرے بچپن تب ایک دوست ہے وہ ہماری ہیلپ پڑھنے کے لیے ضرور آئے گا سارے لوگ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک ایک بر قربانی دی لیکن امام حسین علیہ السلام کے ایک ایسے دوست تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے دو دو بر قربانی دی آپ لوگ سمجھتی گئے ہوں گے کہ وہ کون ہے وہ ہے حبیب ابن مزائر جب حبیب ابن مزائر اور امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے تو حبیب اپنے حبیب کے بابا نے مجائر نے امام علیہ السلام کے فیملی کو اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا تھا حبیب بار بار چھت سے دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ کب آئیں گے اب انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو پھر وہ بھاگتے ہوئے گئے اور وہ بھاگتے ہوئے نیچے گئے اور انہوں نے پیر پھسلا اور وہ اپر سے نیچے گئے اور ان کی فوراں ڈیتھ ہو گئی پھر گھر والاش کو ایک کپرے میں لپیت کے سائد میں رکھ دیا پھر جب امام حسین علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنے چاروں طرف دیکھا اور پوچھا کہ حبیب کہا ہے تو پھر حبیب کے بابا مجائر نے بات کو پلٹنی کی کوشش کی لیکن امام حسین علیہ السلام بار بار حبیب کے بارے پوچھ رہے تھے پھر حبیب کے بابا مجائر سے رہا نہیں گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ آپ کو انتظار کرے تھے پھر انہوں نے دیکھا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں اور پھر وہ بھاگتے ہوئے نیچے گئے اور ان کا پیر پھسلا اور وہ اپر سے نیچے گئے اور ان کی فوراں ڈیتھ ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام حبیب کے باز گئے اور اللہ آمان کہا اور اللہ سے دعا کی ہم نے زندہ ہو جائے اور ابھی زندہ ہو گئے دوسری پار امام حسین علیہ السلام نے حبیب نے مجائر کو خط لکھ کر بلایا اور خط کی سٹارٹنگ تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا لیلہ و انہا الہ راجون سلام ہو ابھی تم پہ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ دو محرم سے خوضی عظیب نے نواسہ رسول کو چاروں اور سے گیر لیا ہے اگر تمہیں میری مدد کرنی ہے تو اسر آشور سے پہلے آ جانا ورنہ تو ہماری ملقات روز محشر ہوگی وہ سلام تمہارے بچپن کا دوست حسین ابن علی اور فاطمہ ایسے حبیب ابن مزائر کے پاس یہ خط پہنچا انہوں نے خط کو چونا اور اپنے گھر میں پڑھنا شروع کیا اتنے میں ان کی زوجہ چیک ہوں ان کی گھٹیوں اور کہا حبیب میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی پھر حبیب ابن مزائر نے کہا کہ وہاں پہ امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے گھیرے میں ہیں تم وہاں جا کے کیا کروگی ان کی زوجہ رونے لگی اور انہوں نے کہا حبیب تمہیں خط میں نہیں پڑھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ کی نواسیہ ہیں میں ان کی کنیز بن کے چلوں گی پھر حبیب ابن مزائر اور ان کی زوجہ مدینے سے کربلا کی اور نکلے تب وہ لوگ کربلا پہنچے تو ان کا رسط اقبال کرنے کی امام حسین علیہ السلام خود تشریف فرما ہوئے ان کے آگے آگے مولا عباس آگے سلام کر دے ان کے آگے آگے علی اکبر سلام آگے سلام کرتے ہیں پھر امام حسین علیہ السلام اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مزائر کو گل سے لگاتے ہیں اور حبیب ابن مزائر رو کے کہتے ہیں واہ گربتہ کہاں میں غریب گلا اور کہاں اہل بیعت کا یہ استقبال تاریخ نے تحریر کیا تاریخ نے تحریر کیا کہ حبیب ابن مزائر کی کمر چھکی ہوئی تھی تو پھر وہ اپنے کمر سے لگی کو باندھ کے چلتے تھے اور دس مہرب کو فوجیزید کے سامنے آگے کہا اے ظالموں خدا کا خوف کرو یا رسول اللہ کا خاندان ہے اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اجیر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوا اس کی کہ میری اولاد سے محبت کرنا پھر ظالم نے کہا کہ اس بورے کی آواز نہ سنو حملہ کر دو پھر تین سو افراد ملکہ ایک بورے حبیب ابن مزائر پہ حملہ کرتے ہیں کافی دیر حبیب ابن مزائر لڑتے ہیں کہیں سے شوق ابن زیہ بھالہ پھیکتے اور رسول اللہ کے گھر کا یہ عاشق کہ حبیب ابن مزائر زمین کربلا گرتے ہیں اور مدینہ کی طرف خون کرتے کہتے ہیں سلام یا رسول اللہ اپنے اس غلام کا خون تیمہ مسئلہ علیہ السلام کے قدموں میں بہا قبول ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آئیے ہم سب لوگ ملکے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں ہم سب کو شفا عطا کر یا اللہ یا اللہ ہم سب لوگوں کے گھر میں رسک کی برطت فرما یا اللہ ہم سب لوگوں کے علم اضافہ فرما یا اللہ اس دنیا میں سب کی پریشانی کو دور کریے قرونہ وائرس کو اس دنیا سے دنیا سے ختم کیجئے یا اللہ یا اللہ ہماری اور ہماری مواب کی گناہوں کو بخش کیجئے یا اللہ اس دنیا میں جتنے بھی مرمین ہیں ہم سب کو مقصرت فرما یا اللہ جلسی جل امام زوانہ کا ظہور ہو اللہ ہم سلی اللہ محمد وعالی محمد وچی فراج ہو ہمانا ہمانا موسیقی